ایک شخص حضرت امام محمد باکر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست عدب کو جوڑ کر ارض کرنے لگا اے امام وقت آپ کربو بلا میں موجود تھے ہم نے سنا ہے جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو آپ کا گھوڑا آپ کا تواف کرنے لگا اور وہ گھوڑا زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا اے نواسہ رسول ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ گھوڑا اس وقت کربو بلا میں کیا کہہ رہا تھا اتنا اس شخص نے پوچھا تو امام محمد باکر علیہ السلام زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے اے لوگو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ امام حسین کربو بلا میں گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو وہ گھوڑا آپ کا تواف کرنے لگا وہ تواف اس لئے کر رہا تھا کہ کوئی بھی نیزہ اور کوئی بھی تیر امام حسین علیہ السلام کو آ کے نہ لگے اور وہ گھوڑا زور زور سے یہ کہہ رہا تھا کہ وائے ہو ان لوگوں پر جو اپنے ہی رسول کے نواسے کو قتل کر رہے ہیں پھر اس شخص نے پوچھا اے امام وقت وہ گھوڑا اور کیا کہہ رہا تھا اتنا پوچھنا تھا تو امام محمد باکر علیہ السلام چیخ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ وہ گھوڑا کہہ رہا تھا کہ اے میرے مولا حسین ایک بار آپ میری پشت پر پھر سے سوار ہو جائیں آپ کو میں اتنی دور لے جاؤں گا کہ کسی ایک قاتل کا بھی تیرہ آپ تک نہ پہنچے گا اس وقت میرے دادا حسین نے فرمایا ایل زلجنہ جاؤ خیام چلے جاؤ اور میری بہنوں اور بیٹیوں سے بتاؤ کہ ان کا امام حسین اپنے نانا سے جا ملا بس وہ گھوڑا خیام کی طرف بڑھا اور خیام کے بہار آکے وہ گھوڑا زور زور سے آواز نکالنے لگا بی بیوں نے سوچا شاید ہمارے مولا امام حسین آگئے ہیں نکل کے کیا دیکھتی ہیں کہ سواری تو ہے لیکن سوار موجود نہیں ہے اور دیکھتی ہیں کہ امام حسین کا جو سواری ہے وہ تیروں سے اور بھالوں سے زخموں سے چور چور ہے اتنے میں بی بی سکینہ آ جاتی ہیں اور وہ گھوڑے کی لغام پکڑ کے پوچھتی ہیں کہ اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے یہ بتا کہ جب میرے بابا یہاں سے میدان کی طرف گئے تو وہ پیاسے تھے میرے بابا نے پانی پیا کے نہیں یہاں ان قاتلوں نے میرے بابا کو پیاسا ہی شہید کر دیا وہاں بی بیوں نے گریہ و ماتم کرنا شروع کر دیا پھر اس شخص نے پوچھا کہ اے وقت امام پھر اس جلجنہ کا کیا ہوا پھر محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جلجنہ کو پورا لشکر حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ گھوڑا رسول اللہ کا گھوڑا تھا پھر اس جلجنہ نے اپنے آپ کو نہر فراد کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو اب میں بھی نہیں جینا چاہتا سلام ہو رسول اللہ کے نواس امام حسین علیہ السلام پر